آج ہم بات کریں گے جو اس وقت ملکی صورتحال ہے غریب عوام کی کیا صورتحال ہے ایک میڈل کلاس آدمی جو دس بارہ ہزار روپے میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے اور اس کی ایک بڑی فیملی بھی ہے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں عابد گوری صاحب ہیں طریقے رہبر ترقی کے سربراہ ہیں یہ ان سے بھی ہم بات کریں گے اور انڈ میں ہم تھوڑی سی جو بات ہے وہ عورت مارچ کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ کریں گے جی عابد گوری صاحب سب سے پہلے تو آپ کو میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں خبرے ٹی وی میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک میڈل کلاس جو شہری ہے عام آدمی جو گاؤں میں رہتا ہے جو جس کا روزگار جو ہے وہ دس بارہ ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے ایک گارڈ جو ہے وہ سکیوٹی گارڈ کی جب ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کو بارہ ہزار روپے مہانہ تنخواہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے کیسے گزارا ہو رہے ہیں لوگوں کا آپ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو مانگٹ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنا موقف کا اظہار کرنے کا موقع دیا موقف بیان کرنے کا دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں مجودہ جو صورتحال چل رہی ہے حالات انتہائی گمبیر سے گمبیر تر ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ ابھی تک اپنی کوئی بھی پالیسی واضح نہیں کر پا رہی اور کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں سامنے لے کے آری جس سے براہ راست میڈل کلاس طبقے کو فائدہ ہو وہ مستفید ہوں اس وقت ہمارے ملک میں جب ہمارے ملک کے وزیراعظم عمران خان صاحب دو ہزار اٹھارہ سے پہلے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک ایک بات کرتے تھے کہ ایک پاکستان ہوگا اس میں سب ہم برابر ہوں گے جو انہوں نے ایک کنسپٹ دیا تھا ریاست مدینہ کا کہ ہم انشاءاللہ اس کی طرز کے اوپر ہم اس نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھیں گے جو جیسے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسلام کی آبیاری بنے گا اسلام کی درسگاہ بنے گا پاکستان کا جو وجود میں آنے کا مقصد تھا وہ قائد عظم محمد علی جنہ رحمہ اللہ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا اور بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی کہ جب ہم دیکھتے تھے ہم سپورٹ کرتے تھے کہ یار ایک ایسا ہم ملک بنانے جا رہے ہیں جس کی بنیاد ایک اتنے خوبصورت بنیاد پر رکھی جا رہی ہے کہ دنیا میں دوسری مثال نہیں ہے اس کی عابد گوھری صاحب آپ کی ساری باتیں درست ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو گورمنٹ میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو عمران خان صاحب کے اردگر لوگ ہیں وہ سارے وہی چہرے ہیں جن کو ہم کبھی مسلم لیگ نون میں دیکھتے ہیں کبھی ہم پیپس پارٹی میں ان کو دیکھتے ہیں کبھی ہم ان کو کسی اور جماعت میں دیکھتے ہیں آج وہی چہرے اقتدار میں ہیں لیکن صرف ایک نام بدل گیا ہے جسے ہم طریقے انصاف کہتے ہیں آج صرف ایک جماعت کا نام بدل ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے جبکہ جب دوہزار اٹھارہ میں یا اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب پر اعتماد کیا جاتا تھا تو وہ صرف یہ وجہ تھی کہ نئے چہرے سامنے لائیں گے تو آپ نئے چہروں کے ایک نیا چہرہ آپ بھی تھے آپ نے کتنی دفعہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا ہے پی ٹی ای کے دیکھیں مانگر صاحب بات یہ ہے کہ مجھے کافی آہ چینلز پہ جب مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور مجھے دوست دعوت دیتے رہتے ہیں موقف دینے کے لیے تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے نظریہ سے ہر جاتے ہیں جب آپ اپنے موقف مشن نسب العین کو چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں رہتا پھر آپ آپ کوئی بھی یعنی آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے مکس سبزی پکانی ہے پہلے آپ کا تھا کہ میں صرف مجھے مکس سبزی پسند نہیں ہے میں صرف ایک سبزی جو ہے اپنا وہ بناوں گا اپنا قدو پکانا چاہتے ہیں یعنی کوئی سے بھی آپ سبزی پھول گوبی یا بند گوبی جو بھی آپ پھر ایک وقت آتے ہیں آپ کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو ساری مکس سبزییں پکانی ہیں اس کی ضرورت ہے تو اس وقت پارلی میٹ کے اندر مکس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بہت سے چینلز پہ اس بات کا اظہار کیا کہ دو سو سے ڈھائی سو لوگ ہیں یہ دو سو لوگ کبھی کاف لیگ جب مورزے وجود میں آ رہی ہوتی ہیں یہ کاف لیگ میں ہوتے ہیں اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ اب کاف لیگ کا جہاز ٹائٹینک ڈوب رہا ہے اور ایک نیا ٹائٹینک وجود میں آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی شکل میں تو یہ اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ڈوب رہا ہے تو یہ اپنی کشتیاں پھر پانی میں وہاں سے پھینکتے ہیں اور چھلانگیں لگاتے ہیں پھر یہ آ جاتے ہیں پپلز پالٹی میں اور جب انہوں نے دیکھا کہ پپلز پالٹی والا جہاز تو مکمل تباہ ہو گیا اور وہ سامنے سے ایک نیا جہاز آ رہا ہے یہ جلد از جلد اس جہاز میں سوال ہو جاتے ہیں یہ لوگ آباد گوری صاحب یہ بتائیے گا کہ گھر دینے تھے بہت سارے اس گورنمنٹ نے اور اس کے علاوہ ایک ڈیم فنڈ بھی جمع ہونا شروع ہوا تھا بہت سارے سرکاری ملازمین نے بھی اپنی تنخائیں اس میں جمع کروائی تھی لیکن اب ایک عام شہری کو نہ تو وہ گھر دینے کے لیے جو فارم جمع ہوئے تھے اس کے ساتھ جو فیس جمع ہوئی وہ کروڑوں روپے جو اکٹھے ہوئے نہ تو ان کا میں پتا ہے اور نہ ہی ڈیم فنڈ کا کسی کو کوئی خبر ہے کہ وہ کتنا ہے کہاں جمع ہوا ہے کہاں پر مجود ہے کہاں پر وہ خرج کیا جائے گا ایک تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں مانگٹ صاحب بات آپ کو میں بتاؤں یہ تو آپ کو کوئی گورنمنٹ کا وزیر ہی اس کے اوپر سے ہی فیگر بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کتنے مکان تیار کر لی ہیں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان پیسوں سے تعمیر کر دی ہیں اور فنڈ کا کام کہاں تک پہنچائے جب تک آپ کے ملک میں نوجوان قیادت نہیں آئے گی پارلیمنٹ کا نوجوان رکن نہیں بنے گا اس وقت تک آپ اپنے ملک میں کبھی بھی تبدیلی نہیں لاسے آپ بڑے نظریاتی طور پر رہے ہیں طریقہ انصاف میں بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت خان صاحب نے کون سی ایسی بڑی تین گلتیاں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو آگے جا کے زیادہ نقصانات ہوں گے دیکھیں عمران خان صاحب انتہائی اچھے انسان ہے مجھے ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے مجھے ان کی پولیسیوں سے اختلاف ہے اور عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو غلطی کی ہے وہ ہے اپنے نظریے سے ہٹ جانا آپ نظریے سے ہٹیں آپ نے الیکٹیبلز 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 کا شور کی ہے اور آپ اپنے الیکٹیبلز کو لے کے آئے ہیں میدان میں آپ اپنے کارکنوں کو بھول گئے ہیں آپ اپنے نظریات کو بھول گئے ہیں جب آپ اپنے نظریے کو بھول جاتے ہیں پھر اس میں ساری غلطیاں شامل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری آ سکتی ہے یا اب ہم بالکل سمجھیں کہ طریقہ انصاف جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے دیکھیں میں کوئی علم نجوم کا تو ماہر نہیں ہوں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں استفراللہ کہ میں کوئی اس طرح کی بات کروں سیاسی سوچ کے ساتھ میں یہ کہوں گا جی کہ ابھی تحریک انصاف کا مستقبلی نظر آرہا مکس اچار ہے سر جی مجھے یہ بتائیے گا آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پورے ملک بھر میں ایک عورت مارچ کے نام سے جو ہے ایک بےہدگی بےہیائی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے آپ اپنی طریقے رہبر ترقی کے سربراہ کے طور پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اپنی جماعت کو کیا آپ اس کے خلاف کھڑا کریں گے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پہ حکومت کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ حکومت بالکل ان کو پرٹیکٹ کر رہی ہے دیکھیں جی دو طرح کے ان میں باتیں ہیں ایک تو دیکھنا ہے ان کو فینڈ کون کر رہے ہیں دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ان کے سہولتکار کون ہیں یہ پاکستان کے مفاد سے پاکستان کی سالمیت سے پاکستان کے امن سے پاکستان کی ترقی سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ میرے ملک کے نوجوانوں نے میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے ان کا راستہ روک ہے اور دیکھیں اب ایک عورت مارچ میں لڑکوں کا کیا کام ہے لیکن اسلام تو روز ہی ومن ڈے کا کہتا ہے کہ اپنی والدہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اللہ کے ہاں مقبول ہوئے ہوئے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا میرے گھر میں تو میری والدہ کا حکم چلتا ہے میری والدہ مجھے اجازت دیتی ہے تو میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا جی میری والدہ سے میں نے اب اجازت میں نے کہیں سفر کرنا تو میں اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہوں تو میرے گھر میں جتنے فیملی میمبرز ہیں ان سب میں میری والدہ کا حکم چلتا ہے سر یہ بتائیں کہ اس میں حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے تھا دیکھیں حکومت کو پرائم وزیراعظم پاکستان کو جتنا جلد ممکن ہوتا وہ ایکشن لیتے ہیں ان کے اوپر اور لینا چاہیے تاکہ حالات کسی اور طرف نہ جائیں آپس میں یہ چیزیں بھی آپ کے ملک میں انتشار کا باعث بنتی ہے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا عمل ایسے معاملات سے خراب ہوتا ہے پھر دنیا آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے ان لوگوں میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس مارچ میں جو شرکہ ہیں جو ان کے ہواری ہیں ان کے جو سلوگن ہیں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے جو ان کا نعرہ ہے وہ میں یہاں پہ آن کیمرہ بیان نہیں کر سکتا ہوں مجھے آپ بتائیں کہ بحسیت قوم ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہوگا اپنی اس نوجوان نسل کے لیے اور حکومت کو کیا اقدامات فوری طور پر اٹھانے چاہیے دیکھیں قوموں میں تو خیر ایسا کچھ نہیں ہوتا ابھی ہم قوم ہیں ہی نہیں ہم بحسیت قوم ہم تو ریوڑ ہیں بھیل چال لگیویا اس ملک میں جو آتے ہمیں ہانکتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں اپنی دکان کھول کے جہاں پہ دیکھتے ہیں بیٹھ جاتا ہے تو گورمنٹ کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے وہ جو سلوگن ہے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے میں بھی نہیں دہرانا چاہتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے آگے ہمیں یہ ملک بھی عزیز نہیں ہے آپ علیہ السلام کیونکہ ہم ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو ریاست مدینہ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور آپ علیہ السلام کی اس سلوگن کے اندر انتہائی سخت قسم کی اور آپ کے اہل بیعت کی پے عدبی کی گئی ہے اور میں اس کو بار بار نہیں دہرانا چاہتا لیکن گورمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے عابد گوری صاحب ان کی گفتگو آپ نے سنی بہت سارے ایشوز پہ انہوں نے اپنے جو رائے سے ہمیں آگاہ گیا خبریں ٹی وی دیکھتے رہیے اللہ حافظ